The Knowledge School Admissions Open अर्दू की जमात में आपको खुशामदीद कहती हूँ प्यारे बच्चो सबसे पहले हम खोलते हैं मेरी अर्दू की किताब सफा नंबर 16 तो आज हम कौन सा हरफ पढ़ेंगे अड़े जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले सबक में रे की कहानी भी सुनी और रे के बारे में पढ़ा भी और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा तो आज हम रे के खानदान से एक ने हरफ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अड़े इस हरफ को क्या कहते हैं अड़े رے کی اوپر چھوٹی سی تویں لگا دی جائے تو یہ کیا بن جائے گی اڑے ٹھیک ہے کیا بن جائے گی اڑے اب آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ تیچر ہمیں کیا پڑھانے جا رہی ہیں کیونکہ اڑے سے تو کوئی بھی تصویر کتاب پر نہیں بنی ہوئی تو میرے پیارے بچوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے دیکھیں اڑے جو اڑے ایسا حرف ہے اس سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا دیکھیں نا آپ لوگوں نے کبھی اس چیز میں سنا بھی ہے اور کوئی بھی آپ نے ایسی تصویر نہیں دیکھی جو کہ اڑے سے شروع ہوتا ہو یا ہوتی ہو لیکن اڑے ایسا حرف ہے جو الفاظ کے درمیان میں اور آخر میں استعمال ہوتا ہے اڑے ایسا حرف ہے جو الفاظ کے آخر اور درمیان اور آخر میں استعمال ہوتا ہے اب وہ کون کونسی چیزیں ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جیسے کہ ہے لڑکا اور لڑکی آپ لوگوں کو تصویر نظر آرہی ہے نا لڑکا اور لڑکی کی اس میں اڑے کا استعمال ہوا ہے لیکن درمیان میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درمیان اور آخر میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا جیسے کہ لڑکا لڑکی آرو لومڑی سڑک ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا نا اب ان کے درمیان میں کیا استعمال ہوئی ہے اڑے لیکن اب آخر میں جہاں استعمال ہوتی اڑے وہ کونسی چیزیں ہیں جیسے کہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا پہاڑ اس کے آخر میں استعمال ہوئی ہے اڑے تو پیارے بچوں آپ لوگوں کو اچھے سے پتا چل گیا ہوگا اچھے سے سمجھ بھی آگی ہوگی کہ اڑے سے اڑے کہاں پہ استعمال ہوتی ہے ایک نئے حرف کے ساتھ بہت جلد ملیں گے تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے جا اللہ حافظ